ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب نے اپنے آپ کو اس دین کا تابع بنایا ہے اس دین کا تقاضی ہے کہ اس کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لانے کیا پورا احتمام کیا جائے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بلکہ بقول حضرت مرانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور اس کی تائید قرآن کریم کس آیت سے ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین از بعس فیہم رسولا کہ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اب رسول کی بعسد کا مقصد کیا تھا تو اس کو اللہ تعالی نے آگے بیان فرمایا تین بڑے مقاصد کو ذکر کیا ہے یہ تین بڑے مقاصد نبوت ہیں بعسد کے مقاصد شمار کیے جاتے ہیں تلاوت آیات سے کیا مراد ہے تلاوت آیات سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر قرآن کریم کے الفاظ سے روشناس کروانا قرآن سے جوڑنا اللہ کے کلام سے جوڑنا اور دوسرا ان آیات کے ذریعے ایمان والوں کو ایمان کے اوپر کھڑا کرنا گویا ایمانی دعوت دینا گویا جب دعوت دی جائے تو اس میں قرآنی آیات کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے چنانچہ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل دھر جاتے ہیں اور ایمان بڑھ جاتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کا جو ایک بڑا مقصد تلاوت آیات ہے جس کے ذریعے آیات کو بھی سکھانا ہے اور ایمان کو بھی بنانا ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے دعوت دعوت ایمان دعوت اعمال دعوت دین پورے دین کا سارا جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اس کو سمجھنا اس کی طرف لگنا اس کی دعوت دینا اس پر یقین رکھنا یہ ہم سب کے لئے ضروری ہیں اچھا اب انسان ہونے کے ناتے انسان کے اندر کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو اس کمی کوتاہی میں جو انسان کے اندر برائیاں آ رہی ہیں کمیاں آ رہی ہیں جس کو ہم بری عادات کہتے ہیں برے عصاف کہتے ہیں خسائل خبیصہ کہتے ہیں بری عادتیں ان کو بھی نکالنا یہ نبوت کے مقاصد میں سے جس کو وَيُزَكِّهِمْ سے تعبیر کیا یعنی تسکیہِ نفوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت بھی فرماتے تھے ان کو روحانی امراض سے بھی نکالتے تھے کینا ہے بغض ہے عداوت ہے دشمنی ہے حرص ہے تمہ ہے لالچ ہے بخل ہے غیبت ہے بہتان ہے الزام لگانا ہے کسی پہ تحمت لگانا ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی ہے کسی کے متعلق غلط سوچنا ہے وہ خیالات جو انسان کے دماغ میں آ رہے ہیں جو دل میں پیدا ہو رہے ہیں جو عام زندگی میں آ رہے ہیں جو اس کے رویے کے اندر آ رہے ہیں ظاہر میں کسی کو نظر نہیں آ رہا لیکن انسان کے دل میں دماغ میں غلط خیالات جو پیدا ہو رہے ہیں جن امراض کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اس سے صفائی کرنا اس سے تسکیہ کروانا یہ بھی نبوت کے مقاصد میں سے ہیں کہ برائیوں کو ختم کیا جائے اور تیسری بنیادی چیز وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کتاب و سنت کی تعلیم دانائی کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دانا نہیں ہے آپ علیہ السلام اس امت کے لیے رہبر اور رہنما ہے مربی اعظم ہیں معلم انسانیت ہیں قائد بشریت ہیں امام الانبیاء ہیں خاتم النبیین ہیں رحمت للعالمین ہیں ساری کائنات کو اگر کوئی کامیابی کا راستہ دکھا سکتا ہے تو وہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر گئے اور آج ساڑھے چودہ سو سال ہو رہے ہیں دنیا اس پر گواہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بحصت کے تین بڑے مقاصد ہیں یہ اس وقت امت کے اندر عام ہیں اور رائج ہیں اور اس کے تین بڑے مظاہر اور تین بڑے مراکز بھی اللہ کے فضل سے اب دنیا میں قائم ہیں چنانچہ دعوت کے حوالے سے دیکھنے تو دعوتی مراکز ہیں تبلیغی مراکز ہیں یہ لوگوں کو ایمان سے جوڑتے ہیں اور اسی طرح قرآنی مقاتب ہیں یہ قرآن سے جوڑتے ہیں ہر مسجد میں ہر گلی محلے میں چھوٹے چھوٹے مقاتب بنے ہوئے آپ مختلف علاقوں میں جا کے دیکھ لیں جو کچھی عبادی ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ مقاتب قرآنیہ ملیں گے آپ کو یہ ایسے علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے جہاں پر رہنے کے وہ ظاہری اسباب بھی نہ ہونے کے برابر ہیں یا کم ہیں وہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا فرد ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو جس کو ہم قرآن کریم کی تعلیم کہتے ہیں وہ وہاں پر دے رہا ہے مقاتب قرآنیہ کا ایک جال الحمدللہ پاکستان میں موجود ہے اور کام کر رہا ہے تسکیہ نفوس کے حوالے سے ہمارے اکابر کی خانقاہیں موجود ہیں بڑے بڑے اکابر صاحب نسبت اور اللہ والے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں ان سے بیعت کرتے ہیں اپنے نفوس کا تسکیہ کرواتے ہیں ان کی صحبت میں جاتے ہیں اور ان سے جا کے دین سیکھتے ہیں اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک کرتے ہیں اور اسی طرح تعلیم کتاب و سنت کے لیے ہمارے دینی مدارس قائم ہے دینی مدارس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو کما حق کو پہنچایا جا رہا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بعد کے اکابرین امت اور اسلاف امت نے ہم تک دین پہنچایا اس طرح یہ دینی مدارس امت کو دین سکھا رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک جو درس نظامی کا ایک سلسلہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف طبقات ہیں ان کے لیے تربیتی سلسلے ہیں کہیں پر فہم دین کے نام سے ہے کہیں پر دراسات دینیہ کے نام سے ہے کہیں پر مختلف کورسز کے نام سے ہے چھٹیوں کے اندر مختلف کورسز ہوتے ہیں جون جلائے کی چھٹیاں آتی ہیں تو تربیتی دورات شروع ہو جاتے ہیں رمضان میں ہو جاتے ہیں مختلف تربیتی کورسز ہوتے ہیں پھر اس میں یہ جتنے سلسلے ہیں جہاں مردوں کے لیے وہاں خواتین کے لیے الگ سے باپردہ احتمام کے ساتھ انتظامات ہوتے ہیں الحمدللہ اس حوالے سے ہمارے اکابر کا اور علماء کا بہت بڑا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے اور کام کر رہا ہے یہ سب اس امت پر احسان ہیں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین بڑے مقاسد کی حفاظت ان مراکس کے ذریعے کروائی ہے آپ کے کام کی حفاظت کروائی ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَدَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے تو کیسے حفاظت ہوگی یہ سارے محافظین ہیں یہ دین کے خیر خواہ ہیں تو ہمارے لیے یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے اور توجہ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعصت کے یہ جو تین بڑے مقاسد ہیں ہم اپنی زندگی اس میں لگانے والے بنیں اللہ توفیق دے تو تینوں میں لگنا چاہیے اور تینوں میں لگ بھی سکتے زندگی کا جب آدمی نظام العوقات بنا لیتا ہے تو پھر سارے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی چیز کسی وقت مشکل ہو تو کچھ عرصہ مثلا تعلیم حاصل کر لی پھر جب چھٹی آگئی تو پھر آدمی تبلیغ میں نکل گیا اور جناب جب تھوڑا سا وہاں سے فرصت ملی تو اپنے جوہانی علاج کے لیے اللہ والے سے بیعت کریں اللہ والے سے تعلق قائم کریں تاکہ ہم اس دین کے ساتھ جوڑے رہیں ہم اپنے آپ کو اس دین سے جوڑیں گے انشاءاللہ قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ترسقران ڈاٹ کام ڈبلی 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 ڈاٹ ڈرسقران ڈاٹ کام